بھئی اسرائیل کی طاقت اور ٹیکنالوجی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل میں کھانے کا کیا حساب کتاب ہے آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ اسرائیل کو دنیا کی ویڈیٹیرین کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے نہ صرف اسرائیلی کھانا، میڈیٹیرینین، یوروپین، ان سب کا ایک بلنڈ آپ کو اسرائیل میں ملتا ہے آج میں بات کرتا ہوں تین ایسی چیزیں جو میں نے بہت انجوئے کری اسرائیل میں ایک اسرائیلی فلافل اور ہموس، دوسرا جو چکن ڈونر کباب ہم بولتے ہیں یا چکن شاورما بولتے ہیں وہ اور تیسرا ان کی ایک سویٹ ڈیج جیسے کنافی بولتے ہیں جو کہ بہت ہی یونیک تھی تو جی شروعات کرتے ہیں ہموس اور فلافل سے میں اس دکان کے نام سے اتنا اٹریکٹ ہوا کہ میں دکان میں چلا گیا دکان کا نام تھا اصلی ہموس جو کہ میرے ہوتیل کے پاس ہی تھا اس دکان کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا جو ہموس تھا وہ دن میں تین بار یہ لوگ بناتے تھے اتنی سیل تھی اس کی اور اتنا فریش تھا اور جو فلافل تھا وہ اتنا کرسپی تھا میں نے آج تک کہیں نہیں کھایا یہاں تک کہ میں کبھی کسی عرب کنٹری میں بھی گیا ہوں تو وہاں بھی اتنا اچھا میرے کو فلافل نہیں ملا تو یہ میرے حساب سے نمبر ون ہے تو دوسرے نمبر پہ میں رکھتا ہوں اس بڑے یونیک فلیٹ بریٹ والے چکن شاورما یا ڈونر کباب کو بھائی ویسے تو شاورما ہر کسی کی پسندیدہ ایک ڈش ہے لیکن یہاں ویسٹ بینک فلسطین میں بہت ہی یونیک طریقے سے اس کو پریزنٹ کرا جاتا ہے ایک راؤنڈ فلیٹ بریٹ میں بند کی طرح کی پریٹ ہوتی ہے اس میں لگا کے یہ لوگ پریزنٹ کر کے دیتے ہیں اس میں خوب سارے سالات ہوتا ہے میڈیٹرینین آلیوز ہوتے ہیں اور جو چکن ان کا جو ٹینڈرائز ہوتا ہے یا میرینیٹ کرتے ہیں جو پکانے سے پہلے وہ ایک ان کی کوئی سیکرٹ ریسپی ہوتی ہے میڈیٹرینین اس کے اندر مسالوں میں بھر کے یہ لوگ کرتے ہیں اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی سوادس چکن تھا اتنا ٹیسٹی میں نے تو شاید مطلب ڈونر کباب نہیں کھایا لیکن اس میں جو آلیوز ہوتے ہیں جو آلیوز کی جو فریشنس ہے وہ اور جو چکن کا جو جوسی ٹیسٹ ہے مل کے بہت ہی یونیک اس میٹھی بریڈ کے ساتھ ایک یونیک کمبینیشن بناتے ہیں اگر آپ کبھی آتے ہیں اسرائیل یا فلسطین تو جرور جرور ٹرائی کریں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا موزریلا بھی ٹلوایا چیز کا تو میں بہت شوقین ہوں تو اس کے بعد یہ کچھ ایسا سا بن کے آیا جو بہت ہی جوسی کریمی اور سوسی تھا تو جرور ٹرائی کریں فلسطینی چکن شاورما یا ڈونر کباب تھرڈ یونیک مست ٹرائی جو دیش شاہ پہ مگلی ہوتی کہنافی جو تھوڑا تھوڑا ٹرکش برکلاوہ کی طرح ہے لیکن یہ اسرائیلی سٹائل میں اس کے اندر خوب سارے پسٹیچوز ڈالتے ہیں ٹرائی فروٹ ڈالتے ہیں چاشنی بڑی الگ سی ہوتی ہے سیفرن کی تو یہ ضرور ٹرائی کرنا بہت بڑیا پھر ہم بعد میں سرونہ مارکٹ بھی گئے جہاں پہ میرا بچپن کا دوست دس سال بعد ملا سرونہ مارکٹ ایک اندر کو بڑیا ہے اس کے لئے ایک دیکیر میں ہمیں سپینش بھی ملے جو مجھے رہی تھی تو ہم نے ہی تھوڑے سے مجھے لے اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ میں کی اندر ہے اسرائیل کو سمجھنے کے لئے دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے آپ کو اسرائیل جانا پڑے گا ایک چھوٹا دیش ہے بہت بڑا ہے اور بہت کچھ ہے اندر امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ساجہ کریں